تمہارا پینٹ پھر گیا ہے تو جاؤ اور جا کر کلاس لو جز باقی گتھا ہاں ٹھیک کہتے ہو باقی تو کولو کے بیل ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اس بکواس کی ضرورت کیا ہے اچھا خاصا اسکول چل رہا ہے پاکستان ٹیلویین کی تاریخ میں لازوال ڈرامے علف نون نے دو فنکاروں کو عمر کر دیا تھا جن میں ننہ اور کمال احمد رزوی شامل تھے اور اس عظیم ڈرامے کے خالق بھی کمال احمد رزوی تھے بچپن میں اپنی کئی خواہشوں کو قربان کرنے والا فیض حمد فیض اور منٹو جیسے عدیبوں کی صحبت میں زبان ہوا ان سب لوگوں کے ساتھ ملنا ایک احزاز تھا اور کمال کو ان عظیم لوگوں کی دوستیاں میسرائیں علیف نون نے کمال احمد رزوی کو بے مثل شہرت بخشی وہ ایسے عدکار تھے جن کا شمار تھیٹر اور ٹی وی کے پائنرز میں ہوتا ہے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی داخ بیل ڈالی کہ آج تک لوگ ان کا پھل کھا رہے ہیں سکرین پر بے پناہ محبتیں بکھیرنے والے کمال احمد رزوی ذاتی زنگی میں محبت اور وفا سے محروم ہی رہے اولاد نصیب ہوئی تو کھو گئی محبت ہاتھوں میں آ کر گم ہو گئی یوں یہ ستارہ ذاتی زنگی میں ہمیشہ علجتا اور لڑتا رہا اور سکرین پر لاکھوں لوگوں کو ہنسانے والے کمال احمد رزوی کے اندر کتنے دکھ تھے یہ کوئی نہیں جانتا کمال احمد رزوی کی پیدائش 1930 کو ہندوستان کے صوبے بہار میں ہوئی وہ کم عمر تھے جب ان کی والدہ انتقال کر گئی کمال بچپن میں زیادہ تر تنہائی رہے شاید اسی تنہائی کے سبب ان کے اندر ایک حساس فنکار پیدا ہوا کمال کے والد ایک پولیس آفیسر تھے ان کی شخصیت پر گہری مذہبی چھاپ تھی جس کا اثر کمال پر بھی مرتب ہوا 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا تو لاکھوں مسلمان گھرانوں کی طرح کمال احمد رزوی کا گھرانہ بھی پاکستان سے لائیا ابتدا میں ان کا قیام ملک کے دار الحکومت کراچی میں تھا کراچی کے اندر کمال احمد نے کیفے جارج نام کے ایک چائے خانے میں جانا شروع کیا جہاں شہر کے معروف عدیب آیا کرتے تھے کمال کا بچپن عدبی جریدے اور کہانیاں پڑھتے ہوئے گزرا تھا اس لیے عدب سے دلچسپی تو انہیں پیدا ہو ہی چکی تھی اوپر سے عدیبوں کی صحبت نے انہیں کلم اور فن کی دنیا سے مزید قریب کر دیا وہ کچھ عرصہ جریدوں کے اڈیٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے مشہور عدیب فیض احمد فیض بھی اس دور میں کراچی میں مقیم تھے ان کے مشورے پر کمال احمد رزوی لہور آگئے جو عدبی ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا زیادہ بڑا مرکز تھا لہور میں کمال احمد رزوی کو معروف افثانہ نگار سادت حسن منٹو کی صحبت میسر آئی منٹو نے کمال پر گہرے اثرات مرتب کیے لہور آ کر کمال کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئے انہیں ریڈیو پاکستان میں صداکار کے طور پر ملازمت میسر آگئی انہیں توقع تو نہیں تھی کہ وہ ریڈیو کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی آواز میاری نہیں تھی لیکن یہ ملازمت میسر آجانے پر انہوں نے بہت محنت سے کام کیا اور اپنا نام پیدا کیا ریڈیو کے علاوہ وہ بطور ایڈیٹر اور مترجم بھی فرائح سر انجام دیتے تھے یوں ان کی زنگی کا پیہ چلنے لگا تھا لیکن پھر 1958 کا مارشل لاو لگا اور ازادی اظہار پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ریڈیو پر بھی سوشلسٹ خیالات رکھنے والے عدیبوں اور فنکاروں کے کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی کمال احمد رزوی کا اٹھنا بیٹھنا بھی چونکہ سوشلسٹ اور حکومت مخالف عدیبوں میں تھا لہذا ان کے لیے بھی ریڈیو کے دروازے بند ہونے لگے ان حالات میں کمال نے تھیٹر کا رکھیا جو ریڈیو کی طرح حکومتی دارہ نہیں تھا بلکہ قدر آزاد پلیٹفارم تھا تھیٹر ہی سے کمال کا فنی سفر صحیح معنوں میں شروع ہوا کمال احمد رزوی کے ڈائریکشن میں پیش کیا جانے والے پلیس کے سبب ہی تھیٹر کو لاہور کے علمی اور عدبی حلقوں میں سنجیدگی سے لیا جانے لگا شہر میں سنجیدہ اور میاری تھیٹر کی ایک روایت پیدا ہونا شروع ہوئی جس کا کریڈٹ کمال احمد رزوی کو جاتا ہے تھیٹر کے بعد رزوی ٹی وی پر چلے آئے انیس سو چونسٹھ میں جب لاہور سے پاکستان ٹیلیوین کا آخاز ہوا تو اس نئے پلیٹفارم کو باعتماد ذہین اور پڑے لکھے نوجوانوں کی ضرورت تھی مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظر جنہیں پی ٹی وی کا بانے کہا جاتا ہے انہیں کمال احمد رزوی کی شکل میں ایک ایسا ہی جمان میں یسر آیا کمال نے ٹی وی پر سرہ راہ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس میں عام لوگوں کو بلا کر ان کے انٹرویوز کیا جاتے چائے خانوں کے بیرے، تانگے والا، سبزی والا اور چائے والا کے علاوہ غریب فنکار بھی کمال احمد رزوی کے مہمان ہوتے تھے پی ٹی وی میں ہی کمال احمد رزوی کی ملاقات رفی خاور سے ہوئی رفی خاور کو ننہ کے کردار میں ڈھال کر عمر کرنے والے کمال احمد رزوی ہی تھے ننہ کو ایک مزاہیہ ڈراما سیریز علیف نون میں بطور نون یعنی ننہ کاسٹ کر کے کمال خود علیف یعنی علن بن گئے کمال احمد رزوی کی تحریر، ہداکاری اور ننہ کی نیچرل کامیڈی نے ناظرین کے دل مولیے یہ ڈراما نہ صرف سپر ہٹ ثابت ہوا بلکہ اس نے پی ٹی وی کے مزاہیہ ڈراما کے حوالے سے ٹرینڈ بھی سیٹ کر دیا شروع میں تو یہ ڈراما لائیو ہوتا تھا لیکن اس کے بعد وقفے وقفے سے اسے ریکارڈنگ کے شکل میں ری پروڈیوس کیا جاتا رہا انیس سو اکیاسی میں ہونے والی اس کی رنگین ریکارڈنگ آج بھی پی ٹی وی نشر کرتا ہے اور یو ٹیو پر بھی لوگ شوق سے اس مزاہیہ کھیل کو دیکھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم ہم پچھلی دفعہ یورپ کے سفر پر گئے تھے کہاں کہاں گئے تھے؟ یاد نہیں؟ ہم مرید یاد ہے؟ ہم بیرگ بھی گئے تھے؟ سب سے پہلے ہم گئے تھے مرید کے پھر گئے تھے گجہ والے وہاں سے گئے تھے چیچہ وطن پھر پتوں کی پھر واپر گئے تھے؟ بھائی بہت زمینوں کے سلسلے میں گئے تھے علف نون سے ننہ اور کمال احمد رزوی کو جہاں بے پناہ شہرت مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی وہی مستقبل میں کئی مواقع کے دروازے بھی ان کے لیے کھل گئے ننہ تو ملکی فلم رسٹری کے سپر سٹارز میں شامل ہو گئے لیکن کمال احمد رزوی تھیٹر اور ٹی وی سے ہی منسلک رہے علف نون کی کامیابی کے بعد انہوں نے کراچی میں ایک سٹیج پلے پیش کیا جو بے حد مقبول ہوا اس کی ٹکٹوں کی فروغ سے انہیں اتنی رقم موصول ہوئی کہ انہوں نے اپنا گھر بنا دیا وہ پی ٹی وی سے بھی وبستہ رہے اور متعدد ڈراما سیریلز اور لانگ پلیز پیش کیے پلی ٹی وی کے مدہ آج بھی مسٹر شیطان کی شیطانیاں چور مچائے شور کا شور اور نیا سبق کا سبق یاد کرتے ہیں یہ سب کمال احمد رزوی کی تحریر ہدایتکاری اور ادھکاری کے ماسٹر پیس تھے اس زمن میں کھویا ہوا آدمی آدھی بات صاحب بی بی اور ہم سب چور جیسے ڈراموں کو بھی فرموش نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ یونین کا یارکین چکروں میں پڑھ رہا ہے خدا کا آوازتہ ہے یہ بہت خار ہوتا ہے اس کام میں آدمی ادھکاری اور ہدایتکاری تو کمال احمد رزوی نے وقت کے ساتھ چھوڑ دی تہم کراچی کے میاری تھیٹر کے لیے کھیل لکھنے کا سلسلہ زنگی کے آخری برسو تک جاری رہا لیکن وہ ابتر ہوتی ہوئی سماجی صورتحال اور ملک میں فن کی ناقدری سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے کمال احمد رزوی کی تحریروں میں شروع سے ہی ایک تلخی اور غصہ نظر آتا ہے یہ غصہ معاشرے کے تضادات اور بالخصوص حکمران طبقے کی منافقتوں کے خلاف تھا یہ تلخی پسے ہوئے طبقات کی بیچارگی اور معاشرے کے مسلسل شوال نے پیدا کی ہے ان کے مزایاں کھیل مثلاً الف نون بھی معاشرتی مثال کو موضوع بناتے ہیں اور سماجی منافقتوں پر تنز کی چوٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مصبت پیغام دینا بھی نہیں بولتے مواشرتی نہ ہمواریوں کے علاوہ کمال صاحب کی تحریروں میں تلخی کی ایک وجہ شاید ان کی نجی زنگی کی محرومیاں اور ناکامیاں بھی رہی ہوں وہ ماں کی محبت کے بغیر جوان ہوئے نوجوانی میں انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر حجرت کرنا پڑی روزگار کے لیے سخت محنت کرنا پڑی اس ساری صورتحال میں انہیں شادی کا موقع ہی نہیں مل سکا آخر 35 سال کے عمر میں جب انہوں نے اپنی محبت سٹیج آرٹسٹ نزت سے شادی کی تو وہ بھی چند ہی ساتھ بعد ناکام ہو گئی اس شادی سے ان کا ایک بیٹا علی پیدا ہوا طلاق کے بعد نزت بیٹے کے ساتھ امریکہ چلی گئی ان کا بیٹا اب بھی امریکہ میں ہی مقیم ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں پہلی شادی کے ناکامی کے دس سال بعد کمال احمد رزوی نے دوسری شادی امینہ نام کی خاتون سے کی لیکن یہ شادی بھی ناکام ہو گئی کیونکہ ان کی بیوی ہندوستان میں رہنا چاہتی تھی جبکہ کمال پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کمال احمد رزوی کی تیسری شادی 1983 میں عشرت جہان نام کی خاتون سے ہوئی اسے کمال کی زندگی کی کامیاب شادی تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ عشرت جہان کمال احمد رزوی کی وفات تک ان کے ساتھ رہی کمال احمد رزوی 2015 کو پچاس سال کے عمر میں طویل علالت کے بعد فوت ہوئے ان کے فرنی کتکار کے پیش نظر فنکاروں اور عدیبوں نے انہیں پھرپور خراج تحسین پیش کیا ان کے پسمانگان میں عشرت جہان کے علاوہ ان کا اکلوتا بیٹا علی شامل تھا لیکن ان کی یاد میں بیسیوں ساتھی فنکار اور ہزاروں مدنہ بھی شریک رہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم فنکار کی مغفرت فرمائیں راکٹ جوتے پہن کر کبھی بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا جی چاہتا ہے کہ چلتے رہیے چلتے رہیے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہماری قومی ایک جیسی کی مثال ہے راکٹ جوتے قومی ترقی میں شاندار رول ادا کر رہے ہیں